حدیث نمبر سیونٹی سیون ہے عن زید ابن الارقمی قال لا اقول لکم الا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول کان يقول اللہم انی اعوذ بکا من الاجز والکسل والجبن والبخل والحم وعذاب القبر اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ ينفو ومن قلب اللہ يخشو ومن نفس اللہ تشبو ومن دعوت اللہ يستجاب لها سسلہ حدیث سیعہ کی حدیث کا نمبر ہے چار ہزار پانچ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں میں وہی بات کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی آپ نے فرمایا اے اللہ میں تری پناہ میں آتا ہوں بے بسی سے لاچارگی سے سستی اور کاہلی سے بزدلی اور بخل سے بڑھاپے اور عذاب قبر سے اے اللہ تو میرے نفس کو تقویٰ اتا فرما اس کو پاک کر دے تو بہترین ہستی ہے جو اسے پاک کر سکتی ہے تو اس کا نگران اور پروردگار ہے اللہ میں تری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے اور ایسے دل سے جو آجزی اور انکساری نہیں کرتا اور ایسے نفس سے جو سیر اور سیراب نہیں ہوتا اور ایسی دعا سے جو قبول نہیں ہوتی حدیث کے حالے سے خاص باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میں تری پناہ میں آتا ہوں لاچارگی سے اور بے وسی سے بیوی کی بری عادات سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اگرچہ بے وسی تو انسان کو زندگی کے کسی میدان میں کسی بھی طرح کی لاحق ہو سکتی ہے لیکن ازدواجی تعلق میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ رشتے کو توڑ سکے نہ ہی یہ ممکن رہ جاتا ہے کہ اس رشتے کو برقرار رکھا جا سکے یہ کیسی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان لمح لمح مرتا ہے اور لمح لمح جیتا ہے جیسے ایک عورت مجبور ہو جاتی ہے ایسے ہی مرد بھی مجبور ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور زید بن عرقم کہتے ہیں میں آپ سے بھی وہی بات کہتا ہوں جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بے بسی اور لاچارگی سے سستی اور کاہلی سے بزدلی اور بخل سے بڑھاپے اور عذاب قبر سے ساری وہ باتیں اکٹھی کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے الحمدللہ حقیقت یہ ہے کہ صالح مزاج ساتھی سے انسان کو سکون نصیب ہوتا اور بد مزاج انسان کی وجہ سے زندگی دکھوں کا گھر بن جاتی ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جس کی بیوی بدخلک ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے یعنی بدخلکی کی وجہ سے اگر کوئی کسی کو برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو صالح مزاج بیویاں دوسروں کے لیے باعث سے سکون بنتی ہیں اور اسی طرح سے صالح مزاج شوہر بیویوں کے لیے باعث سے تسکین باعث سے راحت بنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ معاملہ خاندان کا ہو یا معاشرے کا نرمی ہر چیز کو حسن دیتی ہے اور سختی ہر ایک چیز کو بگاڑ کر رکھ دیتی تو رف نرم دلی اور مہربانی کی صفت یہ ایسے اصاف ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آئیشہ اپنے بیوی کی تربیت کرتے ہوئے نرم خوئی اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جس گھر کے افراد کو خیر سے نوازنا چاہتے ہیں ان کی رفق اور نرمی کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں الحمدللہ یہ مسلم دحمد کی روایت ہے وولیم سکس اور پیج ون زیرو فائیو تو ایک مومنہ نرم مزاج ہوتی ہے سالے مزاج ہونے کی وجہ سے گرم جوشی کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ دوسروں سے معاملہ کرتی اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا لیتی ہے ہر دل عزیز ہو جاتی اسلام نے یہ کشش جسمانی کشش کے مقابلے میں زیادہ بڑھا دی ہے مصبت کردار کی حمد افضائی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت ہے کسی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو یعنی آپ سمائلنگ فیس کے ساتھ جب کسی سے ملتے ہو تو اس عمل کو آپ حقیر نہ سمجھو اللہ کے یہاں اس کی قدر و منزلت ہے یہاں پر ایک اور چیز جو مومنہ کے کردار کے حالے سے ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ کہ عمومی طور پر معاملات میں وہ سخت گیر نہیں ہوتی اور انتہا پسند نہیں ہوتی اسلام نے اسی وجہ سے عورت کے مزاج کے حوالے سے دوسروں کو بھی آگاہ کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سہرہ کا سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے حدی خانے رات کے سفر میں گیت گانا شروع کیا اور اس کے گیت کے بولوں کی وجہ سے اونٹنیاں بہت تیز بھاگنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انجشہ روئیدک بالقواریر اے انجشہ آہستگی سے آپ گینے نازک ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ کانچ ویسے تو نازک ہوتا ہے لیکن جس کے ہاتھ میں لگ جائے اسے لہو لہو کر دیتا اور یہی کانچ ہے جو زندگیاں بھی لہو لہو کر کے رکھ دیتا اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بسی اور لاچارگی سے اپنے رب کی پناہ مانگی موسیقی موسیقی